دسکا کا الیکشن فیصلہ صرف الیکشن کمیشن کا نہیں ہے اس دسکا کے فیصلے پہ الیکشن کے فیصلے پہ سپریم کورٹ آف الیکشن کے فیصلے پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کو واپس بھیجا اور ایک ری پول کر رہا ہے میں آپ کو ان تاریخوں کی اخبارات کی اخبارات کی تفصیلات دیتا ہوں جس میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کی اوپر بھی یہی ایک انداز اپنا ہے ان کو بھی دھنکیاں دی سپریم کورٹ کو کہا کہ باعث ہے سپریم کورٹ کو کہا کہ یہ لاب سائیڈڈ ہے سپریم کورٹ کو کہا کہ یہاں پر انصاف کا قتل ہوا ہے یعنی جو فیصلہ میرے حق میں آئے تحریک انصاف کے اور عمران خان کے حق میں آئے وہ فیصلہ قابل قبول اور جو فیصلہ ان کے خلاف آئے وہ شخص ملک دشمن بھی ہے وہ شخص ملک دشمن بھی ہے وہ شخص ملک کا غدار بھی ہے وہ شخص انصاف کا قتل بھی کرتا ہے بھلے سے وہ سپریم کورٹ ہو بھلے سے وہ الیکشن بھلے سے وہ الیکشن کمیشن ہو اب ڈسکا کے الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھانگلی بدترین دھانگلی عمران کی گوہ سیکرٹرین کے دھماد تھے اور ایک آج کل اور دھماد اور ایک آج کل اور دھماد کا بڑا چرچہ ہے میں تو بڑی کینڈڈ بات کرنے والا آدمی ہوں جو میرے پاس آئے میں آپ کے سامنے بڑا فرینکلی رکھ دوں گا اور جو میں ہونسلی سمجھتا ہوں وہ درست ہے وہ میں آپ کے سامنے بات کرتے ہوئے ہچکچاؤں گا نہیں کہ کسی کونسیکونس کی مجھے اس کی فکر ہوگی اس کی مجھے اس کی فکر ہوگی ایک بات یہ ہے بڑی واضح کہ تب جو وہ دھماد تھے جن کا الیکشن سیالکورٹ میں ایک بائی الیکشن تھا تب الیکشن کے دوران عمران خان صاحب اس الیکشن کے دوران اربو روپے کے وہاں پر فنڈز دیے گئے اربو روپے لوگوں سے اکٹھے کر کے وہاں پر تقسیم کیے گئے وہ الیکشن پر تقسیم کیے گئے وہ الیکشن جو وہاں پر جیتا وہ ٹیل آن فیکٹری والے جو آپ کے طائر خرشید صاحب کے بزدار صاحب کے سیکٹری کے جو داماد تھے خرشید صاحب کے بزدار صاحب کے سیکٹری کے جو داماد تھے انہوں نے وہاں پر پوری گورنمنٹ مشینری کا بے درے استعمال کیا ہم ایویڈنسز دیتے رہے ہمارا شکوا تھا الیکشن کمیشن سے کہ اس الیکشن کے اوپر کوئی کوئی قدغن لگائی جائے اس اخراجات حکومتی اخراجات کو دیکھا جائے دیکھا جائے کہ حکومت کس طرح وہاں پر ڈیولپمنٹ سکیمز کرا رہی ہیں بٹ ہم تو الیکشن کمیشن کے اوپر نہیں چڑے we lost that election eventually آپ کی وہ چیٹ الیکشن eventually آپ کی وہ چمک وہ پورا عثمان بزدار صاحب اور ان کے پرائیوٹ سیکٹری کے داماد ہونے کی جو اور ان کے پرائیوٹ سیکٹری کے داماد ہونے کی جو وہاں پر ان داماد کو پریولیج حاصل تھی of being a son in law تو اس کے وہ جو فائد ان کو حاصل ہوئے تو اس کے وہ جو فائد ان کو حاصل ہوئے تو ہمارا اعتراض تھا ہم یہ بات بار بار election کمیشن کے پاس لے کر جاتے تھے لیکن election کمیشن کے پاس لے کر جاتے تھے لیکن election کمیشن کے خلاف ہم نے کوئی کسی قسم کی campaign initiate نہیں کی ہم نے ان کی اس عائنی حصیت نہیں کی ہم نے ان کی اس عائنی حصیت کو ان کی اس عدالتی حصیت کو اپنی بھیجی گئی درخواستوں پر جاری کیے گئے نوٹسز پر جاری کیے گئے نوٹسز اور ان پر کیے گئے فیصلوں پر سر تسلیم خم کیا یہ ایک جمہوری روایت ہے اگر ایک آپ کے پاس آرمیٹر موجود ہے اور اس کے پاس آپ جاتے ہیں اور اس کے آئین نے حق دی ہے کہ وہ فیصلہ کرے تو اس فیصلے کی آنے کے بعد جب تک وہ پریکٹس نہ ہو جائے جب تک اس کو دیکھنا لیا جائے تو اس کے اوپر اتراز کرنا یہ کہاں کی جمہوریت ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے اتفاق ہو گیا آپ نے یہ کر لیا دسکا کا الیکشن آپ کو بھول گئے گئے ہم بھولنے نہیں دیں گے سپریم کورٹ کیا گیا آپ کا دسکا کے الیکشن کے بعد جو سلسلہ تھا ہمیں یاد ہے تب آپ نے سپریم کورٹ کو بھی چیف الیکشن کمیشنر کو بھی ان سب کو موردے کو بھی ان سب کو موردے الزام ٹھے رہے میں اس ریٹورک میں نہیں ہوں میں آپ سے یہ بات آج نہیں کر رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا دو ہزار اٹھارہ سے آن ورڈز کتنی جلیں کٹیں کتنی ابتلاہ ہوئی کن کن پولٹیکل پرسنس کو میں اس بیس میں سے کہ میرے ساتھ کی گئی زیادتی تھی تو میں یہ تاثر نہیں ابھارنا چاہتا تو میں یہ تاثر نہیں ابھارنا چاہتا اور یہ تاثر دینا بھی نہیں چاہتا اور ایسا ہے بھی نہیں کہ انہوں نے یہ کیا تھا تو ہم اس بات کے اوپر یہ دیکھیں انہوں نے یہ کیا تھا تو ہم اس بات کے اوپر یہ دیکھیں انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا میں صرف آپ سے تین باتیں کرنا چاہ رہا ہوں کل فنڈیمنٹل رائٹس کے چپٹر کی عمران نے آئین سے فنڈیمنٹل رائٹس کے چپٹر اٹھایا اور جسٹس منیر کی مثال دی جسٹس منیر تو نظریہ ضرورت ایک آئینی بات کی تشریح کرتے ہوئے تھا کہ کبھی نیڈ بیس بھی ایسی کام کی جا سکتی ہے تو اس نے تو کوئین کی تشریح دی مجھے بتائیں تو اس نے تو کوئین کی تشریح دی مجھے بتائیں ساکر بنسار صاحب نے کیا کیا یہی الیکشن کمیشن تھا اس وقت اس کے کون سربراہ تھے اس وقت اس کے کون سربراہ تھے شہباز شریف صاحب کی حکومت پنجاب میں قائم تھی آخری چھے ماہ میں یعنی ان کو دسمبر میں روک دیا گیا کہ کسی قسم کے کوئی فنڈز کنسولیڈیٹ وہ نہیں کر سکتے اور یہ حکم کے پی کے لیے تو نہیں تھا اتنا باعث الیکشن کمیشن آپ کے پاس تھا ہم نے کون سا حملہ کیا ہم نے کون سا حملہ کیا سپریم الیکشن کمیشن کے پاس میرے سارے ترکیاتی کام رک گئے تھے میرا حلکہ کھنڈر بنا ہوا تھا آٹھ لاکھ میرا حلکہ کھنڈر بنا ہوا تھا آٹھ لاکھ لوگ ایک عذیت میں مبتلا تھے سڑکیں خودیوں ہی تھیں کام رک گیا تھا ہم چیختے چلاتے گئے تھا ہم چیختے چلاتے گئے درخواستیں دیئیں ہم سپریم کورٹ میں چلے گئے آپ کے ساکب نصار صاحب نے آپ کو جسٹس منیر کی یاد آ رہی ہے مجھے ساکب نصار صاحب کا تازیہ نہ ہو جانے کا وقت ہے وہ تو بہت پرانی بات ہے میرا خیال ہے آپ کی بھی وہ تو بہت پرانی بات ہے میرا خیال ہے آپ کی بھی شاید پیدائش سے پہلے کی بات ہوگی لیکن ساکب نصار صاحب کی کوٹ تو آپ کے پاس تھی تو کیا ہوا وہ تو کیا ہوا وہ کیس رکا چھ ماہ تک الیکشن ہو گئے تو کہا کہ ڈسپوزڈ آف وہ نسوہ کہا کہ ڈسپوزڈ آف وہ نسوہ موٹو بھی خود لیا تھا کہ ہم لاہور آئی کوٹ نہ جا سکیں یعنی کل اطا بات کر رہا تھا فورم شاپنگ کی تو مجھے فورم شاپنگ کی تو مجھے فورم شاپنگ بڑی ایک رائٹ اسطلاح ہے بڑی اچھی بات کی اس نکل اور جب کہا کہ ان کو مقدمہ کام پر قائم ہے مقدمہ کام پر قائم ہے یعنی آج فواد کے ساتھ اگر یہ واقعہ پیش آئے ہے کہ انہوں نے ایک جرم کیا ہے انہوں نے ایک جرم کیا ہے انہوں نے ایک دھمکی دی ہے سیکٹری الیکشن کمیشن امر حمید اس کے پرمیشن امر حمید اس کے مدعی بنے ہیں انہوں نے کہا تھرٹ کر رہے ہیں ہماری فیملیز کو تھرٹ کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک پرچا درج ہو گیا پرچا درج کرنے کے بعد پولیس ان کو ریسٹ کرنے چلی گی موقع دے دیتی بلا لیتی بات کر لیتی ایک ہی ریفرنٹ بات تھی لیکن پولیس ریسٹ کرنے چلی گی جب پولیس ریسٹ کرنے چلی گی تو آپ کے سب کی یہ علم میں تھا آپ کے یہ علم میں تھا آپ نے میجسٹریٹ کے پاس ان کو پیش کیا تھا وہاں سے آپ کے لائر ساتھ گئے تھے وہاں پہ ریمانڈ کی پروسیڈنگز ہوئی تھی وہاں پہ ریمانڈ کی پروسیڈنگز ہوئی تھی رہداری کے ریمانڈ کی پروسیڈنگز ہوئی تھی آپ کے وکلا بھی اتنے ہی غلط بیانی سے کام لے کے ہائی کورٹ میں چلے گئے اور ہائی کورٹ میں جا کر کہا کہ ابڈکشن ہوگی ہے حب سے بے جا کا مقدم ہے یعنی ایک قانونی پروسیڈنگ ایف آئی آر یعنی ایک قانونی پروسیڈنگ ایف آئی آر اس کی کوئی حصیت نہیں یعنی ایک قانونی پروسیڈنگز کہ آپ ریمانڈ کی ریمانڈ کی ریمانڈ کی پروسیڈنگز لیتے ہیں اس کی کوئی حصیت نہیں ریمانڈ کی پروسیڈنگز لیتے ہیں اس کی کوئی حصیت نہیں آپ لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے اور لاہور ہائی کورٹ سے یہ توقع کرتے ہوئے کہ شاید پھر کسی دماد کی کو بات ہوگی جو حقیقت ہے وہ تو یہی ہے لیکن حقیقت ہے وہ تو یہی ہے لیکن anyways نہیں ہو سکی بات اگر میں صرف دماد کی کہانی لے کر چلا جاؤنا صرف دماد کی کہانی لے کر چلا جاؤنا تو میرے پاس تو دماد کی کہانی ہے I can even go to some supreme judicial council also some supreme judicial council also I am cognizant of a detail میرے ساتھ تو شاید کچھ گواہ بھی چلے جائیں گے تو تحریک انصاف تحریک انصاف کو دمادوں کی بنیاد پر ایک بڑی آج کل بقا حاصل ہے anyways anyways اس کے بعد اب ہو گیا یہ مقدمہ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس میں مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس میں انہوں نے غلط کیا آپ دھمکی دیں فواد کو نہیں دھمکی دینی چاہیے تو یہ وہ فواد ہے ہی فواد کو نہیں دھمکی دینی چاہیے تو یہ وہ فواد ہے ہی نہیں میں اس فواد کو جانتا ہوں میں ایک کنڈم کروں گا اگر کسی قسم کی کوئی بروٹیلٹی ہوگی اگر ڈیو پروسس نہیں ہوگا اگر ڈیو پروسس نہیں ہوگا اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو I'll be the first one to come and sit کل اس کے موہ پہ کپڑا ڈال کے نہیں لانا چاہیے تھا اس کو اوپنلی کوٹ میں پیش کرتے اب مجھے بتائیں کیا حق تھا فروخ حبیب کا یہ فروخ حبیب کا یہ فروخ حبیب پولیس کو ابسٹرکٹ کریں ان کے خلاف F.I.R بنتی ہے ابسٹرکٹ کرنے کی اس طرح کی بدماشی کر کے ایک سٹیٹ کی مشینری کو ابسٹرکٹ کرنا ایک ریجسٹڈ F.I.R ایک ریجسٹڈ F.I.R ایک دیو پروسس ہے کیسے فرخ حبیب یہ بات کر سکتے جائیں اور وہ جا کے ٹال پلازے پہ کھڑے ہوں جائیں اور وہ جا کے ٹال پلازے پہ کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر جا کے اس کو روکیں اور پولیس کی گاڑی کے اوپر جا کے بھرکے بھرکیں اور ان کو بینک کریں یعنی اور ان کو بینک کریں یعنی آپ جرم بھی کریں اور آپ کو پوچھے بھی کوئی نہ آپ لوگوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے ان کے گھروں میں گز کے ان کو مارنے کی دھمکیاں دے ان کے گھروں میں گز کے ان کو مارنے کی دھمکیاں دے باعث آپ کا یہ ہو کہ آپ کے خلال فیصلے کیوں آتے اور فیصلے کیسے آتے محسن نکوی کی اپوائنٹ mentoring لے لے محسن ایک میڈیا پرسن ہے اس کی ایک credible position ہے اس کی کوئی نون political اگر اس کی تصویر عاصف زرداری صاحب کے ساتھ ہے تو وہی عاصف زرداری صاحب کے ساتھ ہے تو وہی اس کی تصویر پرویز علیہ صاحب کے ساتھ بھی ہے وہی اس کی تصویر آپ کے بیسیوں پارٹی کے عراقین کے ساتھ ہے بیسیوں پارٹی کے عراقین کے ساتھ ہے وہ ایک میڈیا پرسن is a non person کیا تصویر کی بنیاد پر آپ یہ تیون کر سکتے ہیں کی بنیاد پر آپ یہ تیون کر سکتے ہیں کہ وہ باعث ہیں ان کو ایک الیکشن کمیشن نے جو کہ ان کا مکمل اختیار ہے اب آپ نے خود غلطی کیا کی اب آپ نے خود غلطی کیا کی آپ کے لائرز کے ساتھ میری بات ہوئی میری فواد سے بات ہوئی فواد نے مجھے کیندٹ لیکا جب انہوں نے مجھے فون کیا میں نے ان سے یہ بات کی کہ آپ نے جو نام دیئے ہیں آپ نے ایک نام ایکٹیو سروس ان پاکٹیو سروس ان پاکستان میں بیٹھے شخص کا نام دے دیئے دوسرا میں نے کہا آپ نے جن کا نام دیئے وہ بھی نے جن کا نام دیئے وہ بھی سمہو ریفیوز کر گئے ہیں آپ نے یہ دو نام دیئے ہیں یہ تو کنسیڈر نہیں ہو سکتے جب یہ کنسیڈر نہیں ہوں گے کنسیڈر نہیں ہو سکتے جب یہ کنسیڈر نہیں ہوں گے تو ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہو سکتی ہے کیسے چیف الیکشن کمیشنر دیر وز نوپیڈی ایلس لہ ہمارے ہمارا سے بھی ایک غلطی ہوگی تھے ہم نے آہد کا نام دیا جو کہ بھی کولنگ آف پیڑٹ پورا نہیں ہوا تھا دو سال ان کو ریٹائر ہوئے نہیں ہوئے تھے وہ ان کی ایک دو سال ان کو ریٹائر ہوئے نہیں ہوئے تھے وہ ان کی ایک نون پوزیشن تھی وہ ہماری کیبنٹ کے اندر ایڈوائزر ہیں وہ نام جو ہم نے دیا تو اس پر ہمارے اوپر بھی یہ اعتراض آئے کہ آپ نے بھی پورا ہموک کر کے بھی یہ اعتراض آئے کہ آپ نے بھی پورا ہموک کر کے نہیں دیا اب ان کے جو وہ نام تھے اس میں احمد نواز سکھیرہ صاحب بڑے کریڈبل آدمی ہے بڑے نواز سکھیرا صاحب بڑے کریڈبل آدمی ہے بڑے اچھے آدمی ہے کوئی شک نہیں ہے میری ان سے ذاتی نیاز مندی ہے بڑے خاندانی آدمی ہے لیکن he is an active service of پاکستان اور اگر active service of پاکستان میں اگر وہ بیٹھے ہیں ان کے عمران خان صاحب سے بھی بڑی اچھی تعلق داری ہے کچھ اوڈھکی چپی اچھی تعلق داری ہے کچھ اوڈھکی چپی بات نہیں ہے انہوں نے تین چار سال ان کے ساتھ بڑی important positions پہ کام کیے جب ہماری government آئی جب ہماری government آئی we were in the last leg وہ cabinet secretary تھے تو in respect of that ہم نے کہا ٹھیک ہے کام کریں لیکن ان کی appointment as care taker chief minister تو یہ جب میں نے ان سے پوچھا فواد سے میں نے کہا فواد یہ آپ نے کیسے آپ نے کہا فواد یہ آپ نے کیسے آپ نے خیال کیا کہ اوپر کوئی eligibility کا criteria نہیں لگے گا تو ان نے کہا نہیں نہیں تو دو سو چوبیس article جو ہے وہ تو consultation پروائیڈ کرتا ہے between leader of the house and leader of the opposition اور governor صاحب کے role کا وہاں پر یہ معاملہ تیہ نہ پاسکے جیسے کے پی میں ہو گیا وہ دو سو چوبیس کے اندر ہی ہو گیا تو پھر معاملہ دو سو چوبیس اے میں جاتا ہے اور لفظ کیونکہ صرف consultation ہے اس لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کا ایک single criteria ہے وہ consultation ہے تو میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا میں نے کہا کدھر گئے ان کے یہ بڑے بڑے علی زفر اور یہ ان کے حامد خان اور ان کے یہ باقی وقلا اور وہ جو باعث تھے یوسف رضا گلانی کو سزا کرانے والے بابا روان صاحب وہ سارے کہاں گئے وہ ان کو یہ نہ بتا سکے کہ consultation تو ہے وہ تو صرف procedure ہے eligibility تو کیا میں کسی insane آدمی کو اٹھا کے بٹھا سکتا ہوں میں کیا کسی ایسے آدمی کو لا کے بٹھا سکتا ہوں جو defalter ہو تو وہ کہاں سے آئیں گی باتیں وہ بھی باسٹ ون ایف باسٹ 63 کے اندر سے eligibility کا criteria آئے گا میں آپ کو زیادہ قانونی بحث میں نہیں الجانا چاہتا لیکن somehow ایک ایک تصب کی اینک کے ساتھ آپ نے یہ تماشا برپا کر دیئے آپ نے اس ملک کو اس اس کو اس کو اپنے کس کو نہیں پتا کس کی حافظے میں نہیں ہے آپ کس کی creation ہے آپ کی creation تیس member کی party تھی total آپ کی پھر دنیا جہان سے بندے پکڑ کر اسی establishment نے آپ کو مسلط کر دیا ہوگی آکے بیٹھ گئے آپ تب ہم چیختے رہے میں بار ہاں کیونکہ میری میں نے آپ سے کہا فواد سے ایک میری تعلق داری ہے میں آج بڑے بوجل دل کے ساتھ بیٹھا ہوں آکے to sit and talk against him میرا جس کے ساتھ ایک تیس سال کا تعلق ہے ہماری political divide جو بھی تھی لیکن مجھے فواد سے یہ توقع کے وہ چیف election commissioner پر اس طرح کا بیان دیں گے election commission کے لوگوں کو دھمکی یہ لوگ دیں گے تو پھر یہ جمہوریت والا بسترہ بند کر دیں یہ تو بدماشی کا بسترہ ہے یہ تو یہ تو ایک 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 اور طرح کی جمہوریت ہے یعنی آپ جرم بھی کریں وہ جمہوریت گردانے آپ threat کرتے رہے لوگوں کو اور مسئلہ کیا تھا کل وہ یہ اب بیٹھ گئے آکے آجی ٹھیک ہے اب اب آپ گالی نکالیں آپ آپ نکالیں کہ یہ neutrals ہو گئے جس کی public posturing اتنی visible ہو جس کی public posturing اتنی reflective ہو جس کی public posturing میں یہ بات بڑی دو ٹوک ہو neutral ہونے کا تانہ کیا تھا neutral ہونے کا تانہ یہ تھا کہ جیسے میری حکومت بنوائی جیسے قائم رکھی اسی طرح سے مزید چلوائیں یعنی دیکھیں یار یہ کوئی انتہا ہے where are we public کے لئے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ neutral کی ہو گئے ان کا کہہ رہا ہے آپ جانور اگر آپ neutral ہے تو اگر وہ اپنے آئینی کردار کے اندر اپنے آپ کو shrink کر رہے ہیں تو کیا یہ جرم کر رہے ہیں اگر وہ سپریم کورٹ ساکیب نصار کی ہو تو قابل قبول ہے اگر وہ bench تمہارے favorable ہو جو تمہیں فیصلے دے آپ مجھے بتائیں جب assembly کی بحالی کا case آیا اس حکومت سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے ان کے اوپر article 6 نہ لگا کر ان کے قاسم سوری پر article 6 لگتا تھا ان کے عمران خان پر article 6 لگتا تھا وہ جس نے بند سی لفافے کے اندر envelope ایسے assembly کے اندر لہ رہایا تھا نا کہ مجھے یہ مل گیا ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر میں ruling دے رہا ہوں کہ assembly کو توڑ رہا ہوں اگر governor صاحب تاریخ نہیں دے رہے یعنی ان کے اوپر پابندی نہیں تھی آئین یہ آئین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ تاریخ نہیں دیں گے یا آپ assembly کی resolution کا notification نہیں کریں گے تو 48 گھنٹے کے اندر assembly ٹوٹی ہوئی تصور کی جائے گی governor صاحب نے اپنے تہین یہ فیصلہ کیا کہ یہ وہ سمجھتے ہیں میں governor صاحب کے خیالات سے واقف ہوں governor صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو act اس انہوں نے کیا ہے پرویز الائی صاحب نے یہ independent mind کے ساتھ نہیں کیا پرویز الائی نے یہ act کیا ہے bound by influence of عمران خان اور عمران خان نے dissolution کے لیے کوئی مناسب reason بھی نہیں دیے یہ ایک فرد وحد کی choice نہیں ہوتی یہ حالات اور واقعات کے ساتھ ہوتا ہے یہ آپ آپ کے اپنی suitability کے ساتھ نہیں ہوتا assembly کی کافی اس معاملے میں sanctity ہوتی ہے اب یہ governor صاحب کا خیال تھا کہ اگر یہ ٹوٹی ہے تو ٹوٹ جائے یہ 48 گھنٹے میں آئین میں لکھا ہوا ہے آئین کی دو دو شکے ہوتی ہیں ایک شک ہوتی ہے جس کی consequence ہوتی ہے اگر اس کے اوپر عمل نہ ہے اس کو consequential nature ہوتا ہے اس کا جیسے یہ article ہے آئین کا کہ اگر اپنا chief minister advice کریں گے کہ assembly کو توڑ دیا جائے اور اگر وہ نہیں توڑیں گے تو consequence میں 48 گھنٹے میں خود توڑ جائے گی اب یہ جو ہے elections کا کہ نوے دن کے اندر آئین میں لکھا ہے کہ نوے دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے لیکن اگر نوے دن میں انتخابات نہیں ہوتے تو پھر آئین میں نہیں لکھا کہ کیا ہوگا یہ بات ان کو بھی بتا ہے they know it اب اگر میری یہ position ہو میری یہ میں یہ کہوں کہ بھائی کیوں یہ انہوں نے اپنی حکومتیں توڑ دی ہیں اور میری حکومت ابھی قائم ہے تو میں کہتا ہوں کہ کیسے یہ ملک کے اندر کیا سارا سال election ہو تماشا لگا رہی ہے elections کا ایک آدمی اٹھتا ہے وہ دس سیٹوں پر جا کے کھڑا ہو جا خود ہی تماشا بنائے is this state hostage to him اس ملک کے اندر ایک پارلیمانی نظام ہے یہ کیسا کیا طریقہ کار ہے اپنی suitability اپنے مفاد کی خاطر آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ نے اداروں کی تباہی کا ذمہ اٹھایا ہوئے آپ خود جس جرم کے مرتقب تھے وہ دوسروں پر آپ الزام لگا رہے ہیں آپ کی تیس میمبرز کی پارٹی